دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریاد سے ہوں تو دوستو بلکل جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں دیکھا ہے ایڈوکیشنل گیڈنس کے حوالے سے ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو دوستو آپ نے ویڈیوز کو بہت پسند کیا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ تو آج ہم چلتے ہیں جو آپ کے ایڈوکیشن کے حوالے سے جو ویکنسیز آئی رہی ہیں ان کے سلسلے میں ایک نوٹیفکیشن جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس نوٹیفکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جی نوٹیفکیشن ہے تو میں بتاؤں گا کہ آپ کو اس بارے میں کیا کہا گیا ہے اور کونسی برتیاں ہیں کیا یہ ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں کینٹ ڈسٹریکٹس میں ہو رہی ہیں اور اس کا کریٹیر ہے کیا ہے پہلے بھی ایڈوکیشن کے حوالے سے جو پالیسی ہے ان کے وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں پیچھے میری ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل پر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آئیے اس نوٹیفکیشن پر ایک نظر ڈالتے ہیں دی ڈی پی ای 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 سی ای ای ساؤتھ پنجاب ملتان ڈریکٹرس ای سی ملتان ڈی جی خان ایڈ باول پور ڈی ویڈی جی خان ایڈ باول پور باول نگر رہیم جار خان ڈی جی خان مظفر گر لیا اور راجن پور یہ دوستو جنوبی پنجاب کی ہے تو سیم نوٹیفکیشن جو اس طرح کا ہے وہ فیٹل کے لیے بھی سوری فیٹل کے لیے نہیں پورے پنجاب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے سی ای 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 سی ای آز کانفرنس تینیٹیف شیڈول ان تری ویکس آفتی سپتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تو دوستو یہ سی ای ای آز کی میٹنگ بلائی گئی ہے جس میں یہ مدرجہ زائل ایجنڈے ہیں جو ان میں ڈسکس ہونے ہیں یہ میں آپ ایجنڈے کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میٹنگ کب ہے تھارڈ ویک آف سپتمبر سپتمبر کے تیسری ہفتے میں میٹنگ ہونے والی ہے اس میں جو ایجنڈے ڈسکس ہونے ہیں جس کے لیے سی ای آز کے تمام ڈسٹرکٹ کے جو سی ای آز ہیں ان کو بلائی گیا ہے وہ کونس ایجنڈ ہیں میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلاب میں سبسکرائب آ رہا ہے آپ جلدی سے جا کے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ایجوکیشنل گیڈنس کے حوالے سے کنفرم نیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں پہلا جو ایجنڈا ڈسکس ہونا ہے ایمپلیمنٹیشن آف اینس اینس اینسی ان پبلک اینڈ پریویٹ سکولز ایسنسی سنگل نیشنل کریکولم وہ ایمپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے اس پریویٹ اور پبلک سکولز کے انتر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی سی اوز کی جو میٹنگ ہے اور کوویٹ کی جو ایس اوپیز ہے پریویٹ اور پبلک سکول میں اور ویکسینیشن جو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی اور جو تیسی نمبر پہ انیشن آف ٹرانس ایڈکیشن ایڈ دیویجن ہیڈکوارٹر سہوز پنجاب یہ ٹرانس جنڈر ایڈکیشن آپ کو پتا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی جو ہماری تھارڈ جنریشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اس کے مطالق بھی ڈسکس ہوگی ریویول آف سپورٹس ایکٹیوٹیز پراغرس سپریشلی ہاکی سپورٹس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی سٹیٹس آف ایمپلیمنٹیشن آف فاغ پروجیکٹس جے بھی اس میں ڈسکشن ہوگی ایڈنے میں شامل ہے اور باقی بھی جو ڈبل او ایس سی ورکنگ ان ورک پلیسز جے بھی ہے جو آپ کے کام کی چیز نہیں ہے جو آپ کے کام کی چیز ہے وہ جہاں ہے اس کو میں ریڈ لائن کے اندر میں نے اس کو بند کیا وہ ہے ریڈ لائن تاکہ آپ اس کو صاف سے دیکھ سکیں ڈیٹا ریکارڈنگ ریکریٹمنٹ آف ایڈکیٹرز ایز پر فارمیٹ پروائیڈڈ بی ایس سو ریکریٹمنٹ تو یہ دوستو یہ ایجنڈا بھی شامل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈکیشن جو برتیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی اس میٹنگ کے اندر ڈسکشن ہوگی اور اس میں ڈسکشن کیا ہوگی اس میں سی اوز سے پوچھے جائے گا کہ ان کے پاس ڈسٹرک میں کونسی ویکنسیز کالی ہیں کسی سکول کے اندر ہیں ان کی تعداد کیا ہے سکسٹین سکیل کی کتنی ویکنسیز ہیں فورٹین کی کتنی ہیں فیفٹین کی کتنی ہیں اس طرح اوٹی پیٹی فیجیکل ایڈکیشن تمام کا ڈگریز کو ڈسکس کیا جائے گا ان سے جو ہے نا ریکارمنٹ لی جائے گی سی اوز سے اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ایڈورٹائزمنٹ کا سلسل ہے وہ اس کے بعد آئے گا اگر آپ بلکل نئے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ ٹیچر کیس طرح بننا ہے تو اس حوالے سے ڈیٹیلڈ دو ویڈیوز میں نہیں موجود ہیں تو آپ جا کر ان کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کونسی سبجیکٹ کی ضرورت ہے کس کے کتنے مارکس ہیں ٹیسٹ کس طرح دینا ہے وان ٹو آل اگر آپ الف بے بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں تو وہاں سے آپ کو اے ٹو زی تمام معلومات مل جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے نیچے سبسکرائب کر کے جائیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہرے مل سکیں فیلال مجھے اس ویڈیو سے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو سے میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ